وہ بیٹی اور وہ بچی جس کو عرب کے لوگ زندہ دفن کرتے تھے پوئے میں ڈال کر ہلاک کر دیا کرتے تھے جس کو اپنے لئے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے اسلام نے اس کو باعث سعادت مانا خوشی اور مسرد کا سامان قرار دیا بلکہ اسی بیٹی کو جنت کا دروازہ بتایا ناظرین اور خواتین اسلام میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جس امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب البر و السلام میں نقل کیا ہے دو ہزار چھ سو ایک تس نمبر کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامتی انا وهو کہاتین وضم بین اسباعی السباب والوسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی دو بیٹیاں پالے دو بچیاں پا کر ان کو پالے پوسے ان کی اچھی تربیت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں بڑی ہو جائیں ان کی شادی بیعہ کا اچھا انتظام کر دے دینی رشتوں سے انہیں جوڑ دے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے جاء یوم القیامتی انا وهو کہاتین تو ایسے انسان کے لیے دو بشارتیں ایسے انسان کے لیے دو خوشخبریاں خوش ہو جانا چاہیے ان ماباپ کو جو بیٹیاں پا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لئے خوشخبری نمبر ایک یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بیٹیاں پا کر ان کو پالنے والا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ان کو تعلیم و تربیت دینے والا قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ دونوں یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ان دونوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ایک ایسے والدہیں جنتی ہیں ان کا داخلہ جنت میں ہوگا اگر واقعی میں وہ مومن ہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور بیٹیوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور دوسری بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ ایسے والدین اگرچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا نبی کی صحبت نہیں پائی نبی کی ہمنشینی سے محروم رہے لیکن کل قیامت کے دن جنت میں انہیں نبی کی صحبت بھی نصیب ہوگی تو نبی کے پڑوس میں ہوں گے نبی کی ہمسائیگی پا کر برکتیں لوٹ رہے ہوں گے یہ کتنا بڑا فصل ہے اس لئے یہ حدیث ان تمام والدین کے لئے بشارت اور خوشخبری ہے جن کے یہاں بیٹیاں آتی ہیں جن کے گھروں میں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے لیکن آج زمانے کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے حالت حمل میں جنس کی جانچ کراتے ہیں اس لئے تاکہ اگر پتا چلے کہ بیٹا ہے تو اہلا وسہلا ویلکم خوش آمدید اور اگر کہیں بیٹی نکلی تو لاؤ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو ڈاکٹر صاحب گولیاں کھلا دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس کو پال پوس کر ہمیں جہنس دینا ہوگا اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے اس قدر ہمارے سماج نے جہنس کی علانت اپنے اوپر مسلط کر لی اور اس کی وجہ سے بیٹیوں کو وہ اپنے لیے بائی سے نہ ہوتا سمجھنے لگے حالانکہ یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں جنت کا دروازہ ہیں آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناوں یہ واقعہ تاریخ کا ایک گلچس واقعہ ہے عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب سنہری کرنے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس چھے بیٹیاں ہوئیں جب بھی اس کے یہاں پیدائش کی امید ہوتی وہ یہ آس لگا کر بیٹھا رہتا کہ اس بار تو شاید بیٹا ہو لیکن اللہ نے یکے بعد دیگرے اس کو چھے بیٹیاں آتا فرمائی ساتھویں مرتبہ تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر اس ساتھویں مرتبہ میں بھی بیٹی ہی ہوئی اگر بیٹا نہیں ملا تو میں اس بیوی کو طلاق دے گوں گا بلاخر ہوا یہ اب ذرا دیکھئے آخر اس میں بیوی کا کیا قصور اس صنف نازک کی کون سی غلطی ہے کیا اس کے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹا لے کر آئے کیا اس کے اپنے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹی لے کر آئے یہ تو اس شوہر اس مرد کے طاقت اور بس کی بات بھی نہیں پھر ایک کمزور خاتون ایسے چیزوں کی صلاحیت کیوں کر رکھ سکتی ہے یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے لیکن یہ انسان کی غلط سوچ ہے اسی واقعے میں آگے یہ درجہ ہے کہ ایک رات میں وہ انسان سو جاتا ہے رات میں خواب دیکھتا ہے کہ حشر بپا ہو گیا ہے قیامت آگئی ہے اسا وہ کتاب ہو رہا ہے اور وہ اپنے غلطیوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے اس لئے اللہ کے حکم سے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلتے ہیں جب فرشتے اسے لے کر پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں اسے اپنی ایک لڑکی ملتی ہے ایک بیٹی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو جہنم سے آڑ بن جاتی ہے اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے فرشتے وہاں سے اس کو دوسرے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں وہاں دوسری بیٹی ہے جو اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے وہاں بھی جہنم میں داخلے سے وہ انسان بچ جاتا ہے فرشتے اس کو تیسرے دروازے کی طرف لے کر چلتے ہیں وہاں بھی تیسری بیٹی ہے جو اپنے ابو کے لئے سفارش کرتی ہے اور آڑ بن جاتی ہے الغرض اسی طرح وہ فرشتے اس کو تقریباً چھے دروازوں تک لے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر ایک بچی ملتی ہے ایک بیٹی کھڑی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ یہ میرے ابو جان ہے اللہ تو انہیں معاف فرما دے وہ بیٹی سفارشی بن جاتی ہے جہنم سے آڑ ہو جاتی ہے وہاں سے بھی وہ بچ نکلتے ہیں پھر ساتھویں دروازے کی طرف فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں اب وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کیا ہوگا بیٹیاں تو صرف چھے تھیں جو چھے دروازے تھے وہ ختم ہو گئے جہنم کا ساتھویں دروازہ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے جو میرے لئے سفارش کر سکے جو میرے لئے جہنم سے آڑ بن سکے کیا ہوگا وہ اسی پسو پیش میں ہے پریشانی کے عالم میں ہے اس کی نیت کھل جاتی ہے آنکھیں کھلتے ہی اسے سمجھ میں آتا ہے اے اللہ میں کہاں تھا یہ بیٹیاں جن کو میں اپنے لئے وہ بار سمجھتا تھا جن کی پیدائش کو اپنے لئے نہوں سے سمجھتا تھا اے اللہ یہ بیٹیاں میرے لئے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا دفعہ کر رہی ہیں میرے لئے آڑ بن رہی ہیں تو وہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ میرے نیت کی اصلاح فرما اللہم ارزقن السابعہ اللہم ارزقن السابعہ اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی بھی عطا فرما دے میں ناشکری نہیں کروں گا اس واقعے کا محصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں درجہ ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کی دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ٹی وی ٹی